میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چلیں انڈیا نے تو وہی کیا رہا جو اس کو کرنا ہے وہ پاکستان کو دشمن سمجھتا ہے تو دشمن ہی کرے گا راس کو سپورٹ کر رہا ہے ایم آئی سکس سپورٹ کر رہا ہے چیئے اس کو سپورٹ کر رہا ہے مساہب کیونکہ یہ سارا ایک نیٹوک مل کے پاکستان خلاف کام کر رہی ہو اب انہوں نے چین کے خلاف شروع کیا ہے جو دنیا پاکستان کو برعتماد نہیں کرتی بھارت میں کوئی چیز ہوتی ہے بومبے کا ہوا کسی کو پتا ہی کچھ نہیں تا صبح تک سارا پاکستان اکلا مقدمہ کھڑا کر دیا اس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے بیچ میں یہ دوسرا پلواما کا ہوا تو بھارت کے پہلی شور شرابہ سے دنیا ایک شرک کر لیا تھا اس کو ہم دنیا کے سامنے ایسے گر بحال کر دیں کہ پاکستان ٹیرس ملک نہیں ہے پاکستان نے ٹیرس کے خلاف اس دنیا کو بچا ہے مران ہم سمجھ نہیں لے پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے پاکستان جس کو ہمیشہ ڈو مور کا کہا جاتا رہا پاکستان جس کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا پاکستان جس کو قربانیوں کے باوجود ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ملک غلط کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے ہم دہشتگردی کا شکار تھے ہمیں دہشتگرد کہا جاتا رہا یہ پروپاگنڈا ایسے ہی نہیں پیدا یہ رات و رات نہیں ہو گیا اور یہ لوگوں کو کوئی خواب نہیں ہے بقاعدہ اس کے پیچھے کام کیا گیا ہے کیا ہوتا چین میں یا اس سے آدھا بھی کیا ہوتا یا رشیہ نے تو دنیا میں اس وقت بھونچال آ گیا ہوتا لیکن کیونکہ یہ بہت پیارے بھارت نے کیا ہے جو مغرب کی بڑی آنکھ کا تارہ ہے تو اس طرح کا بھونچال تو نہیں آیا لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کیونکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا آپ نے ایک اقوام متحدہ کو لیٹر بھی لکھا ہے یہ جو دو ہزار پانچ سے یہ چیزیں لے کر چل رہے تھے کیونکہ برسل اور جنیوہ یہ ان کا مرکز پوائنٹ تھا کیونکہ دونوں ملکوں سے یہ اپریٹ کرتے تھے زیادہ اور یہ جو پاکستان کو گلگت بلکستان بلوچستان کشمیر ان چیزوں کو کنیکشن میں لاکر اس کے پیچھے ابھی آپ اس کے اوپر ایک اور رپورٹ آنے والی ہے اس میں آپ مزید دیکھیں گے جو لوگ یہ پہلی رپورٹ میں آئیسے اس سے بہانک لوگ ابھی باقی ہیں اور اس میں جو آپ نے کہا انڈین را یہ ابھی ہمیں اپنے میڈیا چینل پہ کھل کھلا کے بات کرنی چاہیے یہ را اور انڈین گورنمنٹ سپانسر پندرہ سال سے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار جنائٹیڈ نیشن میں یہ فیک طریقے سے کام کر رہی تھی یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایو ڈیس انفو لیب جو ہے وہ مبارک کی مستحق ہے اور انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کہ ہم لوگوں نے تقریباً میں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا کیا یہ بہانر کیرا تو سامنے آ گیا لیکن پندرہ سال میں جہاں جہاں انہوں نے پاکستان کو ڈیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے علاق خراب کرنے کی کوشش کی ہمیں ایک دشتگرد ملک منا کر پیش کرنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ ہم نے یورپین پارلیمنٹ میں تین بار جی ایس پی پلس کا سٹیٹس بھی ان سے جیتا دو ہزار گیارہ میں یورپین پارلیمنٹ میں ماس گریف یعنی کہ گمنام قبروں کو اوپر قرارداد آئی دو ہزار انیس میں یورپین پارلیمنٹ کی ہومن رائز کمیٹی میں ہم نے کشمیر کے اوپر ہیرنگ کرائی ان کے باوجود یہ ہماری کامیابیاں ہیں لیکن انفارچونیٹ یہ جو جتنا بڑا ان کا فیک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے ایک بات کے ساتھ میں آپ کے ایگری ہوں اگر یہ پاکستان یا چائنہ یا کسی اور ملک کا ہوتا تو اس کا پراپوگنڈا بہت زیادہ ہوتا لیکن ابھی بھی ہمیں اس یہاں پر رکنا نہیں ہے ہم جہاں جہاں رہ رہے ہیں پاکستانی یورپ کے ڈھائیس ملکوں میں ہیں جہاں کی پارلیمنٹ کے اندر ہیں یہاں کی منسپیلٹی میں ہیں یہاں کی سبائی سملیوں میں ہیں ابھی ہمیں یہ تحریک لانچ کرنی ہے بلکہ ہم کر چکے ہیں دنیا کے جو بھی پلیٹ فارم ہے جہاں سے بھی پاکستان آواز اٹھا سکتا ہے یہ پاکستان کو لے کے جانا ہے اس میں اور نمبر تین میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یو این میں بھی یہ کیس جانا چاہیے پاکستان کا تاکہ وہاں پر بھی ناٹ اولی کہ یہ پاکستان کے خلاف تھا بھارت کے اندر جو گند کیا جا رہا تو اس کو چھپایا جا رہا تھا بلکہ جو کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو چھپایا جا رہا ہے جس میں ان کے ساتھ کلوجین بھی گئے یہ بھی مت بھولیے ان کی سپورٹ دے وہ آپ دیکھیں گے ان کے لانگ ننج آپ کو سمجھ آئے گی ان کی سپورٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے مساہب کیونکہ یہ سارا ایک ناٹوک مل کے پاکستان خلاف کام کر رہی ہو آپ انہوں نے چین کے خلاف شروع کیا ہے لیکن چین کیونکہ اس فیرد میں کافی آنگے ہیں ان کے لیے مشکل ہے کام کر رہا اور پاکستان کے لیے یہ چیز لے کے ہمیں پوری دنیا میں لے کے جانا ہے اور جس سے کہ چوئی صاحب نے بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تنصیح دے اس قسم کے جو ہمارے دوست پاکستان کے باہر لوگ بوجود ہیں ان کو ہمیں پوری تنکی سے بیک کرنے چاہیے اس کو کیونکہ اگر یہ ہم نے موقع یہاں پر ڈھیلاپن دکھا دیا ہم نے کوئی تو یاد رکھیے پاکستان خلاف ایک اور نیریٹیو باشکل جو تقریب دیا جا رہا ہے جس کا اندھ پاکستان کے لوگ انوالڈ ہے اس میں اس میں اگر آپ دیکھے گا تو ایک ہمارے سیاستدان لیڈر بھی ہیں انہوں نے ایک ہائر کیسی کمپنی امریکہ میں پرسکچن بیڑنے کے لیے اگر آپ کو یاد رکھیے دو سال دین سال پہلے وہ بھی آپ کے اندھ پرسکن ہونے چاہیے وہ بھی ان کے ساتھ ملکہ وہی کام کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان ساری نیریٹیو کیا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے تباہ کر رہا ہے پاکستان کے اندھے تقسیم ڈالیے پاکستان کے جو سٹرند ہے عوام کو فوج سے دور کیجئے فوج کے اندھے تقسیم ڈالیے فوج کے تباہ کیجئے پاکستان کو تباہ کیجئے